اسلام علیکم ہمارا دل کرتا ہے باہر والے کہتے ہیں کہ ہم بھی لاہور میں آ جائیں اس دا ہوا کی گرمیوں میں لاہور کا موسم بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور ہر دوسرے تیسے دن بارش اور تھنڈی ہوا یہ پورا ساوان اور پھر اگلا یہ مہینہ بہت مزے کا جا رہا ہے تو دوستو آج اکیس اگست ہے اور بیس سو بیس اور سب سے پہلے تو ان دوستوں کو بہت بہت سالگیرہ مبارکو جن کا آج یہ مبارک دن ہے اور اس دن وہ پیدا ہوئے ہیں اور اپنی کامیاب زندگیوں میں زندگی گسر بسر کر رہے ہیں ہمارے آج ایک سالگیرہ ہے ہمارے وہ بھتیجے لگتے ہیں ہمارے ایک قانونی ٹی وی چینل کے سبسکرائبر ہیں اور لسنر ہیں جناب سلیم راجہ صاحب محمد سلیم راجہ صاحب ان کے بیٹے ہیں جن کی آج سالگیرہ ہے ہم قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے سب دوست ان کو مبارک بات بھیجے ان بیٹے کا نام ہے محمد ارکم سلیم راجہ تو ہماری طرف سے ہیپی برث ڈے محمد ارکم سلیم راجہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور راجہ صاحب آپ کو ہی بہت بہت مبارک اور یہ ہمارے ایک نئے ماشاءاللہ دس سال گئے ہیں لیکن یہ نئے ہمارے قانونی ٹی وی کے چینل کے سبسکرائبر بھی بنیں گے تو اور دوستوں کو بھی سب کو میں نے مبارک بات دی ہے اور بھی جو دوست اپنی سالگیرہ میں بتائیں گے ہم ان کو کل بھی تفاق سے جو ارسلام کو دی تھی وہ بھی راجہ صاحب تھے آج بھی راجہ صاحب کی ایک سالگیرہ آئی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے یکم محرم ہے جمعہ المبارک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کافی میسج آئے ہیں اس کے اسلامی دعا کے حساب سے انہوں نے نئے سال کی مبارک بات بھی دی ہے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جتنا ہمارے پاس ان کی یاد ہے ان کا دکھ درد اس حوالے سے بھی پیغامات آئے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ پہلا اسلامی سال ہے اور ہم اس کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح یورپ میں ہیپی نیو یئر منایا جاتا ہے لیکن ہم دعا کے ساتھ اور اس کی سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ مسلمان اس کو مناتے ہیں اور ہم ہر طرح سے یکم محرم یہ چودہ سو بٹالیس کے ہجری ہے ماشاءاللہ چودہ سو چودہ سو بٹالیس سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے ہمارے تو دوستو آج جو باتیں کرنی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاؤں کہ کل جو ہے وہ ایک ہمارے بہت ہی بہترین پارلیمنٹیرین سینیٹر حاصل بزنجو صاحب فوت ہوئے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کو ہیں بہت اچھے وہ سینیٹر ہے اور سینیٹر تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ماشاءاللہ بہت جدو جہد وہ انہوں نے کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ نیب جو تھی پشاور کی نیب وہ انہوں نے اپنا ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے میرے حساب سے جو پہلا بڑا کیس نکالا ہے وہ مولانا فضل رمان صاحب کے بھائی زیاور امان کا نکالا ہے کتنے افسوس کی بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے انتقام نہیں ہے یہ ایسے روٹین میٹر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دونوں مولانا فضل رمان صاحب کے چھوٹے بھائی زیاور امان کو ڈپٹی کمیشنر کراچی لگایا گیا تھا تو بڑا اتجاج ہوا بہت کچھ ہوا پھر کیا ہوا کہ وفاقی حکومت نے ان کی خدمات جو ہے وہ کے پی کے میں دے دی اور ان کو کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی صرف ان کی وہاں پہ ان کو جو ہے نا بلایا گیا کہ آپ ادھر جائن کریں ادھر انہوں نے جائن کیا اور آج ان کو نوٹس جاری کر دی ہے نیم نے کہ تم تمہارے اساسے تمہاری آمدن سے زیادہ شو ہو رہے ہیں بہت دکی بات ہے دوستو میں یہ جو کیس ہے نا اساسے بیاند مینز کہ تمہاری زندگی تمہارے جو آمدن ہے اس سے زیادہ گزار رہے ہیں یہ ہر بندے پہ فیٹ آتا ہے یہ ایسا کیس ہے جو ہر بندے پہ فیٹ آتا ہے اور اس حساب سے انہوں نے اس کو جناب نوٹس جاری کر دی ہے پچیس اگست کے لیے یہ بہت بری بات ہے نیب اپنے طور پہ تو خموش ہے کے پی کے میں تو درجلوں کے حساب سے منسٹر کرپشن میں نکلے ہیں تو نیب وہاں تو کوئی کاروائی نہیں کر رہی اور مولانا فضل عمان صاحب کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کے لیے ان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے ان کو حکومت کے خلاف تحریک نہ جلانے کے لیے انہوں نے جناب آج ان کے بھائی کو نوٹس جاری کر دی ہے کہ کوئی کرپشن کا کسی نے کوئی درخواست نہیں دی کوئی کتنے عرصے سے وہ ڈیوٹی بھی نہیں دے رہے لیکن یہ یہ بہت قابل مضمت بات ہے یقین کرو یہ اتنی زیادہ انتقامی سیاست ہے کہ اتنی میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹروں کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی تو یہ ہم اس کو کوئی جمہوریت نہیں مانتے یہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ ڈکٹیٹروں سے بھی بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو یہ لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں کانٹے چپو رہے ہیں پھر یہی کانٹے ان کو چپیں گے جتنے زیادہ دکھ پہنچائیں گے یہ دکھ واپس آئیں گے ہمیشہ جھوٹ واپس آتا ہے ہمیشہ دھوکہ واپس آتا ہے اسی طرح یہ جتنے انتقامی سیاست ہو رہی ہے یہ سب کی سب واپس آئے گی اور دوستو آج جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے بھی اپنے ایک بیان دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنے چچا شباز کو فسانا چاہتی ہیں بھئی تم اتنے خیر خوا کیوں ہو شباز شریف صاحب کے کہ پہلے فواز چودری نے بھی بیان دیا ہے یہ فراد شیبری نے بھی بیان دیا ہے کہ مریم جو ہے اپنے ابو کی طرح چاچا کو بھی ڈب ہونا چاہتی ہے اور آج انہوں نے ایک اور وہ الزام لگایا ہے کہ مولانا فضل روحان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اتنے جھوٹ بولتا ہے یہ شیخ رشید صاحب تو خدا کی قسم بہت ہی جھوٹ بولتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستانی سیاست میں سب سے بڑا جھوٹ ہے اپنی مرضی کی پیشنگوئیاں کر رہا ہوتا ہے اپنی مرضی کے سارے وہ سوالات کے جواب دے رہا ہوتا ہے عمران خان کو جس طرح کنٹینر پہ اس نے گمراہ کیا تھا کہ سیول نافرمانی کرو اور بجلی کے بیل جلاو اور یہ سارا کچھ کرو یہ تو نیگٹیو کیونکہ اس وقت یہ حکومت میں نہیں تھا تو یہ نیگٹیو ہے ویسے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر مسلم کے بھی حکومت آ جائے نا تو شیخ رشید سب سے پہلے جائے گا کہہ گا سلام علیکم میرا تجربہ ہے آٹھ دفعہ میں منتخب ہوں تو مجھے کوئی وزارت دی جائے یہ اس طرح کا بندہ ہے تو اس طرح جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے لو یہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے صرف اپنی ذات کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب نے ایک اور ستائیس طریق کو شباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے شباز شریف کی بیوی نسرت کو بلا لیا ہے ان کی بیٹی کو بلا لیا ہے حمزہ شباز کو بلا لیا ہے ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں جو باہر ہیں ان کو بلا لیا ہے جویریوں کو بلا لیا ہے پوری شباز شریف کے سارے دمادوں کو سب کو جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ میں جو نا انہوں نے بلا لیا ہے تو انتقام کی سیاست دوستو جاری ہے اور یہ جو ہے یہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو خون آخر خون ہے جب ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے اور ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ میں نے ترتیب صحیح نہیں دی لیکن یہ اس طرح کا جو شیر ہے نا کہ ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم اپنی حدوں کو چھو رہے ٹھیک ہے جی حکومتی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا اور سب سکھ چین ہے حکومت کا اور نیب نیازی گٹ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زبال آئے گا دوستو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت آج کی یہ اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ گزار کرنی تھی اکیس اگست کا منصف اوان کا آپ کو بہت بہت سلام